بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈی شولو جی میں کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے کلی جی پوٹا کی رسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں آج سے پہلے آپ نے بہت سے کلی جی پوٹا کھائے ہوں گے لیکن اس طریقے سے بنا ہوا کلی جی پوٹا آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا یقین کریں اتنا مزے کا بنتا ہے کہ بس خانے والے ہاتھ نہیں رکھ پاتے تو جی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں اسی طرح کی آسان آسان رسپیز لے کر آتے رہوں تو جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی میں ایک کپ آئل لے لیا اس میں ایک چمچ زیرہ ایک بڑی الائچی ایک دارچینی کی سٹک اور آٹھ سے دس میں لونگ لے لیے انہیں آئل میں ڈالیں گے ڈالنے کے بعد اسے ایک منٹ کے لیے اسے فرائی کریں گے تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ باہر آ جائیں تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو بڑے سائز کی کٹی ہوئی پیاس اور اسے گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے اسے فرائی کرنا ہے فلیم ادھر میں نے میڈیم یوز کی ہوئی ہے میڈیم فلیم پر آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے تو تو جو کلر ہمیں چاہیے تھا وہ کلر آ چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی لیسن اور ادھر کا پیسٹ بلکل آپ نے اسی طرح سے گولڈن کلر دینا ہے ڈاک براؤن کلر نہیں دینا ایک چمچ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ادھر کا پیسٹ اور ایک چمچ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے لیسن کا پیسٹ اور اب انہیں ایک سے ڈیرھ منٹ کے لیے ہم اسے فرائی کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ پک جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کلیجی اور پوٹا ادھر میں نے لیا ہے کلیجی گردن اور پوٹا یہ ساری چیزیں تقریباً ایک کلو سے زیادہ ہیں تھوڑی سی تو سب سے پہلے ہم پوٹا اور گردن کو پکائیں گے کیونکہ پوٹا اور گردن پکنے میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں کلیجی تو پانچ منٹ میں پک جاتی ہے اسے ہم پہلے تو پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کلیجی ایڈ کریں گے ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ ہم نے اس سے پکا لینا ہے کلیجی اور پوٹا کو سب سے پہلے تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے لیسن اور ادھرک کے پیسٹ میں اسے پکانا ہے ہم نے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ اچھے طریقے سے ختم ہو جائے تو اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کی کلیجی سے سمیل نہ آئے کلیجی پوٹا اور کسی چکن سے بھی تو آپ نمک لگا کے رکھ دیا کریں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہمیں وہش کیا کریں اسے سمیل جو ہم ساری ختم ہو جاتی ہے تو اب میں اسے کور کر کے رکھ دوںگی پانچ سے سات منٹ کے لیے جسے یہ پک بھی جائے کافی حد تک اور اس کا کلر جو ہے وہ بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے تو ادھر پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں iris کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے کافی حد تک جو ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو مزید اسے ہم ہائی فلیم پہ پکائیں گے تاکہ جو اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن آ جائے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید میں نے اسے چار سے پانچ منٹ اور پکایا ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی اپنے بکی کے مسالہ جات جس میں میں سب سے پہلے ایڈ کروں گی ٹوماتر کا پیسٹ ادھر میں نے چار ٹوماتر لیے تھے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا اور اس میں ایڈ کریں گے اس طریقے سے ایڈ کریں گے ایڈ فلیم اب میں نے میڈیم کر دی ہوئی ہے اس کے بعد ہم دوسرے مسالہ جات ایڈ کریں گے جس میں میں ایک چمچ بھر کے ایڈ کروں گی اس میں سرکھ مرچ کا پاوڈر اور اس کے بعد اس میں ایڈ کروں گی آدھا چمچ اور ہلدی پاوڈر اور اس کے بعد ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور باقی مسالہ زیادہ بھی ایک کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی آدھا چمپا جو ہے وہ چیلی فلیکس تو اس کے بعد ہم ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور اسے اچھی طریقے سے ہم نے اسے بھون لینا ہے تاکہ آئل جو ہے وہ الگ ہو جائے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریبی بہت ہی زبردر سے اس کی بند رہی ہے اور چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں مجھے اسے پکاتے پکاتے اور ہماری کلیجی جو پوٹا ہے وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ پک چکے ہیں اب میں اس میں کلیجی آئر کروں گی تو کلیجی آئر کرنے کے بعد بھی ہم اسے اچھے طریقے سے ہلائیں گے ہلانے کے بعد اسے کور کر کے رکھ دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے لو فلیم پر فلیم ہم ادھر لو کر دیں گے تو جی پانچ سے سات منٹ ہو چکے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کلر آیا بہت ہی زبردست ہماری کلیجی پک رہی ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گے آدھا کپ دہی کا تو دہی ایٹ کرنے کے بعد مزید ہم اسے پکائیں گے جب تک دہی کا پانی جو ہے وہ خوشک نہیں ہو جاتا تو مزید ہم اسے دو سے چار منٹ پکائیں گے میڈیم فلیم پر تو دو سے چار منٹ ہو چکے ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار ہمارا کلیجی پوٹا جو بن کر تیار ہو چکا ہے اور اب ادھر اگر آپ مسالے والی کھانا چاہتے ہیں تو آپ مسالہ رہنے دیں اور اگر آپ پانی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پانی ایڈ کر دیں تو مجھے تھوڑی سی گریوی کرنی تھی تو اس لیے میں نے اس میں ایک سے ڈیڑھ کپ پانی کا ایڈ کر دیا اگر آپ زیادہ گریوی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے زیادہ بھی پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک سے ڈیڑھ کپ میں نے پانی کا ایڈ کیا ہے تو مزید اسے دو سے چار منٹ تک پکنے دیں گے تو جی دو سے چار منٹ ہو چکے ہیں پکتے پکتے گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سمود اور بہت ہی زبردست بنی ہوئی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی جی ایک چمچ گھرم مسالے کا اور ایک چمچ اس میں میں ایڈ کروں گی دھنیا پاوڈر اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی جی یہ ایک بڑے سائز کی کٹی ہوئی بری کٹی ہوئی سب سمیرچ اور اس کے بعد اس میں ایڈ کروں گی دھنیا کٹا ہوا دو سے تین ٹیبل سپون اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی پدینے کے پتے خوشبو کے لیے اگر آپ چاہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اب ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے مزید کور کر کے دو منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جتنے بھی ہم نے سپائسیز ڈالے ہیں ان سب کا فلیور جو ہے وہ باہر آ جائیں فلیور ادھر بالکل لوگ کر دیں گے تو دو منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست کلیجی پوٹا بن کر تیار ہو چکے ہیں خوشبو ایسی کہ پورا گھر مہک اٹھے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے تو بہت ہی زبردست یہ کلیجی پوٹا بنا ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے تو کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست کلر آیا بہت ہی مسالے دار اور بہت ہی مزے کا ہمارا کلیجی پوٹا بن کر تیار ہوئا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک میں لازمی بڑھتائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو کے لیے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ پیس